اب دیکھیں قرآن کے الفاظ میں آدمی غور کریں لا تقولو لمن یقتلو لمن من موصولہ اور من موصولہ اور زمائر جتنے ہیں وضع زمائر للزواج زمائر کی وضع ہوتی ہے ذات کے لئے اسی طرح موصولات کی وضع ہوتی ہے ذات کے لئے یہ صرف روح پر دلالت نہیں کرتا روح معلجسد پر کرتا تو حیات جو حاصل روح معلجسد کے لئے پھر ہمیں یقتلو جو قتل کیا گیا قتل روح نہیں ہوتی بلکہ قتل جسم ہوتا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ اس سے پہلے ہم معذوف ہیں ہم اموات وہ مردہ نہیں ہیں بل آتا ہے کسی بھی کلام میں ما قبل سے اعراض ما بات کے لئے اس بات تو ما قبل سے اعراض وہ مردہ نہیں ہے ما بات کے لئے اس بات وہ زندہ ہے احیاء ان خبر ہے ہم معذوف ہیں بل ہم احیاء بلکہ وہ سب کے سب کیا ہیں زندہ ہے احیاء جمع کس کی ہیں حی کی اور حی کس کو بولتے ہیں زندہ اور زندہ صرف روح کو نہیں بولتے روح مال جسم کو بولتے روح تو ہمیشہ زندہ ہوتی ہے روح مرتی نہیں ہے روح پر کبھی موت نہیں آتی موت کس پر آتی ہے جسم پر آتی ہے روح جسم سے نکلتی ہے وہ موت ہوتی ہے موت کسے کہتے ہیں انقطاع روح عن الجسد انقطاع روح عن الجسد روح جسم سے نکلی وہ موت ہے روح مری نہیں ہے جسم سے نکل کر الہین میں چلی گئی اور اس روح کا جسم سے تعلق ہے سجین میں گئی اور تعلق ہے تو روح پر موت نہیں ہے تو لفظیں احیاء زندہ اور زندہ کا تقاضی بھی کیا ہے جسم تو بل احیاء ولا کلا تشورن لیکن آتا ہے کلام میں استدراغ کے لئے استدراغ کہتے ہیں اس کو کہ کلام کے اندر کوئی شبہ کوئی وہم پیدا ہو جائے تو اس شبہ کو دور کرنے کے لئے لیکن آتا ہے اب یہ شبہ یہ ہوا کہ یا اللہ ہم نے دیکھا کہ شہید جس کے بارے میں آپ کے رئے زندہ ہے ہم نے تو دیکھا وہ زخمی ہے اس کا سر کٹا ہوا ہے قبر میں ہم نے اس کو دفنایا اس میں تو حیات کے آثار کوئی نظر نہیں آرہے اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے ولیکن لا تشورون تمہیں اس کا شعور نہیں تمہیں شعور نہیں ہے تو ہمارے شعور نہ ہونے سے حیات کی نفی نہیں ہوتی شعور کا تعلق ہوتا ہے حواس سے حواس کے ساتھ شعور کا تعلق ہے ہماری یہ جو حواس خمسہ ہے قوت باصرہ قوت سامعہ شامعہ قوت لامسہ زائقہ ان پانچوں سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ حواس وہ شعور ہے اب ہمیں آنکھوں سے وہ مردہ نظر آ رہا ہے بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے تو آنکھوں میں اور حواس سے تو نہیں ہے لیکن یہاں حواس کام نہیں کریں گے یہاں وہی بتا رہی ہے وہ زندہ جہاں حواس کا اختتام ہوتا ہے وہاں عقل کی ابتداء ہوتی ہے جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں وہی کی ابتداء ہوتی ہے تو وہی نے بتا دیا کہ اس کی حیات حاصل اس کی مثالیوں ہیں ایک آدمی کی گھڑی گھم ہو گئے وہ تلاش کر رہا ہے نہیں مل رہے ایک سے ساتھی سے دوسرے سے پوچھ رہا ہے کوئی کہتا بھئی کرامن کاتبین سے پوچھ لو یہ تو ہر وقت موجود ہے ان کو پتا ہوگا کس نے لیے تو وہ کہے گا ہاں بھئی یہ زندہ ہے یہ بتا بھی دیں گے لیکن مجھے شعور نہیں ہے میں ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتا ہمیں کسی کا شعور نہ ہونا یہ نہ ہونے کو مستلزم نہیں ہمیں عقل نظر نہیں آتی ہمیں روح نظر نہیں آتی انسان کے جسم میں آئرن لوہا ہمیں نظر نہیں آتا اسی طرح انسان کے جسم میں شوگر ہے ہمیں نظر نہیں آتا شعور سے آنکھوں سے شوگر نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے بلیڈ پریشر نظر نہیں آتا محسوس ہوتا ہے اسی طرح یہ حیات جب اللہ نے فرما دی ہے تو ہمیں نظر آئے نہ آئے ہمارا ایمان وہی پر ہے تو مومنین کا پیلا وصفی اللذین یؤمنون بالغیب تو برحال قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ تم اسے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے ایک تو اس آیت سے استدلال ہے نمبر دو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اور تم مت گمان کرو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت گمان کرو بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے دیکھیں یہاں دو جملے نمبر ایک حیات نمبر دو رزق اب انہیں رزق دیا جا رہا ہے تو رزق دیا جانا بھی کس کی دلیل ہے کہ بھئی حیات حاصل ہے اور یہ جسم ہی کوئے صرف روح کو رزق کی ضرورت نہیں ہوتی رزق کی جو ضرورت ہے رزق کے معنوے یہ روح معل جسم دونوں کا ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ وہ خوش ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے اَفْفَرِحِينَ فَرَا خُش اور یہ خوشی وہ ہوتی ہے جو چہرے اور جسم پر ظاہر ہوتی ہے روح پر ظاہر نہیں ہوتی تو خوشی کا اطلاق بھی جسم پر ہے پھر آگے لفظ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمِيَ الْحَقُوبِ مِنْ خَلْفِهِمْ اور وہ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر بھی جو ابھی تک انہیں ملے نہیں ہیں ان کے پیچھے سے یعنی وہ تمنا کرتے ہیں انہیں بھی شہادت مل جائے کہ اللہ نے جو ہمیں مقام دیا انہیں بھی معلوم ہو اب استبشار بشارت اس خوشی کو کہتے ہیں جس کے آثار چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں تو اسی لئے بشارت کا لفظ ہے کہ یعنی آدمی جب بشارت خوشخبری سنتا ہے تو چہرے پر تازگی آتی ہے اس لفظ میں بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہے تو برحال آگے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَتِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِنَ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ جو اللہ نے شہید کو دیئے ہیں تو برحال ان حیات میں بھی شہدہ کی حیات ہے اور ان سے بھی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ حیات جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر تئیس وَلَقَدْ آتَيْنَا مُسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَتٍ مِلْ لِقَائِهِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے پس آپ مت ہو جائیے ان سے ملاقات کے بارے میں شک میں جو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے فِي مِرْيَتٍ مِلْ لِقَائِهِ اس ملاقات کے بارے میں آپ کو کیا نہ ہو شک نہ ہو یعنی آپ کی ملاقات یقینی ہے اب یہ ملاقات آپ صلی اللہ علیہ السلام کی کہاں ہوئی تو یہ حضور کی ملاقات ہوئی واقع محراج میں محراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ السلام سے ملے دیکھیں یہاں لفظے لقا ملاقات اصل جسم سے ہوتی ہے ملاقات فوٹو اسٹیٹس ہیں اب ایک آدمی شناختی کارٹ کی فوٹو کا بھی نکال دے اور نکالنے کے بعد اسے دیکھ لے اور پھر کہے میں آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے تو اس کو کوئی ملاقات نہیں کہے گا ایک آدمی مہینہ نوکری کر رہا ہے جب تنخواہ کا وقت آیا تو اس کے فوٹو اسٹیٹ شناختی کارٹ کے سامنے دس ہزار رکھتا ہے رکھنے کے بعد پھر جیب میں ڈال دیتا ہے تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے بھئی میں نے تو پورا مہینہ مشقت ہے برداش کی کہا میں نے تو تنخواہ دے دی بھئی کس کو تیرے جسمیں مثالی فوٹو اسٹیٹ شناختی کارٹ کی فوٹو کاپی کو تو اس سے وہ تنخواہ ادا نہیں ہوگی تو جس جسم نے مشقت حاصل کیے اسی کو راحت ملتی تو جو جسم دنیا میں مشقتیں برداش کرتا ہے قبر میں بھی اسی کو راحت ملتی یہی عقل کا بھی تقاضی ہے قیاس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے گناہ کیے سزا اسی کو ہو جس نے نیکی میں زندگی گزاری تو راحت اسی کو ہو تو یہاں لفظ لقاہ تو ملقات جسم سے ہوئی اور خود صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَتِمْ مِنْ لِقَائِهِ كَانَ قَطَادَ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّىٰهِ عَلَيْهِ سَلَمْ قَدْ لَقِيَ مُوسَىٰ علیہ السلام حضرت قطادہ اس کی تفسیر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی صحیح مسلم جلد ایک صفحہ چورانوے باب العسرہ تو یہاں تو صراحت ہے مسلم کے الفاظ میں اسی طرح امام رازی رحم اللہ نے تفسیر کبیر میں بھی یہی تشریح کیے مَعْنَاهُ فَلَا تَكُنْ فِي شَكِّ مِنْ لِقَائِ مُوسَىٰ فَإِنَّكَ تَرَاهُ وَتَلْقَاهُ تفسیر کبیر جلد پچیس صفحہ ایک سو ایک سٹھ تو برحل آپ صلی اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو تیسرا استدلال اس سے ہے نمبر چار سورہ زخرف آیت نمبر پینتالیس وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُّلِنَا اور آپ سوال کیجئے ان سے جو ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ کیا رحمان کے اللہ کے علاوہ اور معبود ہیں جن کے عبادت کی جاتی ہے ان سے بھی پوچھ لو یعنی انبیاء علیہ السلام سے بھی پوچھو کہ ایک ہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اب یہ جو آپ کو اللہ نے فرمایا وَسْأَلْ پوچھو نبیوں سے پوچھو تو اب حضور نے یہ کہاں پوچھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ان سے میراج کے موقع پر پوچھا اسی لئے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے بھی تفسیر ابن کسیر میں اس کی تشریح اسی سے کی ہے وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ عَبْنُ زَيْدُ عَبْنُ أَسْلَمْ وَسْأَلْهُمْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ جَمْعُ لَهُ تمام انبیاء جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تفسیر ابن کسیر جل چار صفحہ ایک سو باسٹ حضر شاہ صاحب رحمہ اللہ مشکلات القرآن صفحہ دو سو چونتیس پر ہے کہ يُسْتَدَلْ نُبِيَهِ عَلَى حَيَاتِ الْأَنْبِيَاءَ اسی سے استدلال کیا گئے انبیاء علیہ السلام کی حیات پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے فت الباری میں بھی کتاب احادیث انبیاء باب قول اللہ تعالی وَسْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اس باب کے تحت بھی اسی آیت سے استدلال انہوں نے بھی کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا محراج کے موقع پر نمبر پانچ سورہ حجرات آیت نمبر دو یَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْتَحْبَتَ آمَالُكُمْ نہ اس طرح بلند آواز سے بات کرو جس طرح تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کے آمال ضائع ہو جائیں وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو اب یہاں مفسرین نے سب نے لکھا ہے کہ یہ جو حکم ہے جس طرح حضور کی زندگی میں تھا کہ آپ کے سامنے بعد نرم لے جیسے دھیمے انداز میں ہو حضور کے جانے کے بعد اب بھی جو حضور کی قبر پہ جا کر صلاة و سلام پڑھیں تو اسی طرح عدب سے پڑھیں آج بھی یہ آیات روزِ اتھر پر بھی لکھی ہوئی ہیں اور مفسرین نے بھی اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے علمہ شبیر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں حضرت نے بھی یہی بات نقل کی حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں بھی اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے کسی نے کنکری ماری میں فوراں اڑ گیا تو میں نے کیا دیکھا حضرت عمر ہے حضرت عمر نے فرما ان دو آدمیوں کو بلاؤ کہتے ہیں میں ان کو بلا کے لے کر آیا حضرت عمر نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو کہاں ہم طائف کے رہنے والے ہیں فرمایا اگر تم لوگ مکہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم حضور کی مسجد میں آ کر بلند آواز سے بات کر رہے ہو تو اب یہاں محدثین نے لکھا وجہ کیا تھی اس سے حضور کو عذیت پہنچتی تکلیف پہنچتی ہے تو تم مسجد نوی میں بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو کہاں آئندہ کی تو میں تمہیں سزا دوں گا اس سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو تنبیح کرنا یہ بھی اشارتاً آپ کی حیات کی طرف اشارت ہے بہرحال یہ تو چند آیات میں نے عرض کی باقی احادیث آپ نے اگر پڑھنی ہے تو تذکین السدور میں تذکین الازقیہ میں خاص طور پر حیات الانبیاء بادہ وفات الانبیاء میں موجود ہیں اختصاراً میں چار حدیثیں عرض کر دیتا ہوں سب سے پہلی روایت جس سے استدلال ہوتا ہے وہ ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یسلو اس روایت پر یہ اشکال کیے جاتا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے جواب یہ ہے کہ ہمارا استدلال مسند ابو یعنی کی روایت سے اور مسند ابو یعنی کی جو سند ہے وہ سند قوی ہے اس سند میں کوئی اشکال نہیں ہے اس کے جو راوی ہیں وہ سقہ راوی ہیں اور ایک دو نہیں متعدد محدثین نے سراحت کیے اس روایت کی توسیق کیے اور رابیوں کی صحت کو بیان کیا ہے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفصیلاً تسکین و صدور میں اس کا ذکر کیا میں پانچ تسریحات عرض کرتا ہوں پانچ جید علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے نمبر ایک علامہ حیسمی رحمت اللہ علیہ متوفہ آٹھ سو سات ہجری حضرت کی کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اس کی جل نمبر آٹھ صفہ نمبر تین سو چھ آسی اس میں انہوں نے فرمایا رجال ابی علیہ سقات ابو علیہ کے جو سنت کے ساتھ روایت منقول ہے اس کے راوی سقہ ہیں رقم الحدیث تیرہ ہزار آٹھ سو بارہ تیرہ ہزار آٹھ سو بارہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ متوفہ آٹھ سو باون ہجری نے فتح الباری جل چھے صفہ پانچ سو پچھانوے میں فرماتے ہیں وَصَحَحَهُ الْبِحَقِيُّوْا کہ اس روایت کو امام بحقی نے صحیح قرار دیا تو گویا روایت صحیح ہے تب امام بحقی نے صحیح کہا حافظ نے بھی کوئی کلام نہیں کیا اگر حافظ کے ہاں یہ روایت پر کلام ہوتا تو حافظ ضرور کرتے ہیں حافظ کا انداز فتح الباری میں اور التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث رافعی القبیر میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی روایت پر کلام نہ کریں خاموشی سے گزر جائیں تو یہ روایت کے کم از کم حسن ہونے کی علامت ہوتی ہے ورنہ روایت پر کلام ہو تو حافظ ان دو کتابوں میں کرتے ہیں اس بات کو علامہ زفر احمد عثمانی نے قواعد و فی علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ اگر وہ کسی روایت پر گزریں اور کوئی بات نہ کریں تو روایت کے حسن ہونے کی کم از کم علامت ہوتی نمبر تین علامہ سمہودی رحمت اللہ علی وفاء الوفا جل چار صفہ تین سو باون اس میں انہوں نے بھی لکھا ورواہ ابو یعلا برجال سقات ورواہ البحقی وصحہہو کہ بحقی نے بھی اس کی صحت کو بیان کی ہے اور ابو یعلا نے بھی نمبر چار ملہ لقاری رحمت اللہ علی متوفہ ایک ہزار چودہ ہجری مشکاد المصابی جل تین صفہ چار سو پندرہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح ہے نمبر پانچ علامہ مناوی رحمہ اللہ متوفہ ایک ہزار اکتیس ہجری انہوں نے علامہ سیوتی رحمہ اللہ کے جامع سغیر کی شرع لکھی فیض القدیر شرح جامع سغیر اس میں فرمایا یہ روایت صحیح نمبر چھے شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمہ اللہ متوفہ ایک ہزار باون ہجری مداری جن نبوہ جل دو صفہ پانچ سو ستائیس انہوں نے بھی یہ عنوان قائم کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے یا نہیں تو کہا انبیاء علیہ السلام کی حیات ہے اور ابو یعلا کی روایت کے راوی سقہ نمبر ساتھ علمہ عزیزی رحمت اللہ علیہ ان کی کتابیں اس سراج المنیر شرع جامع سغیر جل دو صفہ ایک سو چونتیس وہ بھی کہتے ہیں وَوَا حَدِيثٌ صَحِحٌ نمبر آٹھ علمہ شوکانی رحمت اللہ علیہ تحفت الزاکرین ان کی کتاب ہے صفہ بیالی سے تحفت الزاکرین اس میں اَنَّهُ عَلِيْهِ سَلَامْ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ وَرُوحُهُ لَا تُفَارِقُهُ لِمَا صَحَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَا فِي قُبُورِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں حیات حاصل ہے اور آپ کی روح آپ سے جدا نہیں ہوتی اس لئے کہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے نمبر نو اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ متوفہ تیرہ سو باون ہجری فیض الباری جلدو صفحہ چونسٹھ حضرت نے رفع السعود فی المسجد اس کے تحت لکھا کہ حافظ ابن حجر کی تصحیح کو نقل فرما کر اس پر اعتماد کیا ہے یعنی اس پر حضرت نے کوئی کلام نہیں کیا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے نمبر دس اللہ ماشبیر احمد عثمانی رحم اللہ فتح الملہم جلد ایک صفحہ انتیس انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کر کے اس کی صحت کو بیان کیا ہے بہرحال یہ دس تصریحات میں نے عرص کر دی تو یعنی محدیسین میں جتنے بڑے بڑے کبار آئمہ گزرے ہیں سب نے روایت کی صحت کو بیان کیا ہے اب آج اگر ایک آدمی اٹھ کر ان سب محدیسین کی تصریحات کو نہیں مانتا تو یہ اس کی اپنی اقل کے اعتبار سے فطور ہوگا جب جمہور نے روایت کو صحیح کہا ہے تو وہ صحیح ہے مزید تصریحات دیکھنی ہو تو آپ تشکین السدور میں دیکھیں تو پہلی روایت اس سے استدلال ہے نمبر دو دوسری حدیث جس سے استدلال ہے وہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن اہدن مامن اہدن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی ارود علیہ السلام حتی ارود علیہ السلام سنن ابی دعوت جلد ایک صفحہ دوسو چھاسی یہی روایت مسند احمد جلد نو صفحہ پانچ سو پچھتر رقم الحدیث ایک ہزار پچھتر اسی طرح اسون قبرہ لِلْبِحَقِ جلد پانچ صفحہ دوسو پینتالیس اور شعب ایمان لِلْبِحَقِ جلد دوسفہ دوسو سترہ اب ان تمام میں یہ روایت ہے سنن ابی دعوت میں بھی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی ایک جو مجھے سلام کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کو سلام کا جواب دیتا اب یہاں روح کا لوٹانا کیا ہے تو محدیسین نے اس کی تصریح کی ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عالم بالا سے اس کا تعلق ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار میں اللہ رب العزت کی حمد و صنع میں اس قدر مستغرق ہوتے ہیں کہ آپ کی روح کا تعلق اللہ رب العزت کی زواتِ خدسیہ سے ہوتا ہے اور جب کوئی آپ کو سلام کہیں تو اللہ رب العزت یہ سلام پہنچاتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کی روح متوجہ ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ روح جسم سے اور بار بار ڈالنا یہ نہیں اس لئے تمام شارعین نے یہ توجہ ذکر کی ہے مراد روح کو لوٹاتے ہیں کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ اور اس طرف تھی اللہ رب العزت کی طرف تو اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ اس طرف کرتا ہے تو آپ اس سلام کو سن کر اس کا جواب دیتے ہیں یہ نمبر دو دوسری توجہ اس کی ہے کہ رد اللہ روحی کا مطلب ہے کہ میں نتق اس کو لوٹاتا ہوں میں اس کو جواب دیتا ہوں تو یہاں روح بمانے نتق کے کہ میں اس کو جواب لوٹا دیتا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے دعا فرماتے ہیں اور یہاں اللہ مسیوتی نے امباؤلہ اس کیا میں تیسری توجہ کی ہے کہ یہاں پر واو ماذوف ہے اور یہ جملہ حالیہ ہے مطلب مامن اہدنیس سلم علیہ نہیں کوئی میرے اوپر سلام کرتا اللہ وقد رد اللہ علیہ روحی مگر اس حال میں کہ اللہ نے میری روح پہلے لوٹا دی ہوتی ہے کہ میں اب اس کا جواب دے رہا ہوتا ہوں اس لئے اللہ مسیوتی امباؤلہ اس کیا میں لفظ خط کو معذوق مان کر اس جملے کو حالیہ تسلیم کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ حتی عردہ علیہ السلام تو میں سلام کا جواب لوٹاتا ہوں تو اس روایت سے استدلال ہے اس روایت کی صحت کو بھی تمام محدیسین نے بیان کیا ہے اور یہ روایت بھی درست ہے نمبر تین تیسری جو حدیث ہے جس سے استدلال ہے اور یہی روایت سنن نسائی میں وہ مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعے کے دن میرے اوپر کسرت سے درود پڑھا کرو تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کا جسم تو یعنی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کیا وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی اب نبی کے جسم کو قبر کی مٹی کیوں نہیں کھا رہی اس لئے کہ نبی میں حیات ہے ورنہ آپ دیکھو کوئی بھی مردہ ہو چند دنوں کے بعد قبر اس کو ختم کر دیتی ہے جسم ختم ہو جاتا ہے یا اسی طرح اگر انسان سے روح نکل جائے پرندے بھی آ کر بیٹھتے ہیں تو جسم میں روح موجود ہیں حیات ہے تب ہی قبر کی مٹی پر حرام ہے کہ وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی اب یہ روایت بھی صحیح ہے اور سنن ابھی دعوت میں موجود ہیں اب یہاں یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ تم میرے اوپر درود پڑھو فَاَقْسِرُ عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاةَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلِيَّ تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوگا اگر حیات نہیں ہے تو درود کیسے پیش ہوگا تو درود کا پیش ہونا مستلزم حیات کو ہے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں حیات ہے نمبر چار چوتھی حدیث وہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے عرص کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَائِتُ مُوسَى قَائِمًا يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں وہ نماز پڑھ رہے صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم جل نمبر دو صفحہ دو سو اڑھ سٹھ کتاب الفضائل باب الفضائل موسیٰ علیہ السلام مکمل الفاظ یہ ہے اَتَيْتُ وَفِي رِوَایَتٍ حَدَابٍ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةً اُسْرِيَ بِعِنْدَ الْكَسِيبِ الْأَحْمَرِ میں نے دیکھا سرخ ٹیلے کے پاس وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ اور وہ اس میں نماز پڑھ رہے نمبر پانچ پانچ میں روایت یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً اِنَّا لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْض سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْض يُبَلِّغُونِ مِنْ اُمَّتِ سَلَام يُبَلِّغُونِ مِنْ اُمَّتِ سَلَام یقیناً اللہ نے بعض فرشتوں کو مقرر کیا ہے زمین پر کہ جو مجھ تک سلام کو پہنچاتے ہیں تو سلام حضور تک پہنچتا ہے قبر میں تو اب یہ سلام پہنچانے کی ذمہ داری فرشتوں پر ہے اب یہ روایت سنن نسائی میں مصنف ابن عبی شہبہ میں مشکات المصابی میں اور مصنف عبد الرزاق میں اور مصند ابو یعلم نمبر چھے مَن صَلَّ عَلِيَّ عِنْدَ قَبْرِ سَمِعْتُهُ وَمَن صَلَّ عَلِيَّ نَائِنْ اُبْلِغْتُهُ مَن صَلَّ عَلِيَّ عِنْدَ قَبْرِ سَمِعْتُهُ جو قبر کے پاس پڑے تو میں سنتا ہوں جو دور سے پڑے تو یہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے مشکات المصابی صفہ ستاسی اسی طرح شعب العیمان جل دو صفہ دو سو اٹھارہ امام بحقی نے بھی حیات الانبیاء میں اس روایت کو نقل کی ہے صفہ ایک سو چار اب ہمارا جو استدلال ہے وہ یاد رکھیں وہ اس سے ہیں جو امام ابو الشیخ نے اپنی کتاب السواب میں نقل کیا اس لئے حافظ ابن عجر رحم اللہ کہتے ہیں وَأَخْرَجَ أَبُو الشیخ فِي كِتَابِ ثَوَاب بِسَنَدٍ جَيِّدٍ ابو الشیخ کی جو کتاب السواب ہیں اس میں یہ روایت آئیے سند جید کے ساتھ فَطُّ الْبَارِ جِلْ چھے صفہ پانچ سو پچھانوے مُلَّا لِقَارِ رحم اللہ نے بھی مرقات میں حوالہ دیا ہے کہا رواہ ابو الشیخ وَابْنُ حِبَّان فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْاَعْمَال بِسَنَدٍ جَيِّدٍ کہ سند جید کے ساتھ یہ روایت موجود ہے علم شبیر عمد عثمانی رحم اللہ نے بھی فَطُّ الْمُلْحِمْ میں لکھا ہے کہ یہ روایت سند ہو جیدن نواب صدیق حسن خان نے بھی دلیل وطالب میں سند ہو جیدن تو برحل اس بارے میں یہ احادیث میں میں نے چند ایک عرص کر دی باقی اگر ذوق ہو تو تفصیلی اعتبار سے جن کتابوں کا میں نے نام لیا اس میں آدمی تفصیلاً دیکھ لیں موسیقا